نمسکار دوستو ہلو فرنس اس ویڈیو میں ہم ریویو کریں گے آج ریلیس ہوئی فلم سائرہ نرسما رڈی کو افکارس ہم نے ڈبڈ ورژن دیکھا ہے ہندی کا ڈبڈ ورژن دیکھا ہے اور اس لیے ہم اسی ہندی ڈبڈ ورژن کو ریویو کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو یاد دلا دوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے طرنت بعد ضرور کیجئے دوستو آج شکروبار نہیں ہے لیکن پھر بھی کیونکہ 2nd October گاندی جہنتی کی نیشنل ہولیڈے ہے سائرہ نرسما رڈی انیا فلموں کی طرح آج ہی ریلیز ہو گئی ہے تو سائرہ نرسما رڈی ساؤت کی فلم ہے جو ہندی میں ڈب ہوئی ہے یہ کہانی ہے نرسما رڈی کی جو کہا جاتا ہے انڈیا کے پہلے فریڈم فائٹر تھے انہوں نے بریٹیشز کو مو توڑ جواب دیا تھا اور اپنے حق کے لیے اپنے لوگوں کے حق کے لیے انڈیاں کے حق کے لیے خوب لڑائی کی تھی تو چرنجیوی یعنی نرسما رڈی جن میں تھے تب ہی کچھ انوکی بات ہوئی تھی کیا ہوئی تھی وہ آپ فلم میں دیکھیں گے لیکن بچپن سے ہی ان کا دل گریبوں کے لیے اور جن کا حق چینہ جاتا ہے ان کے لیے رو اٹھتا تھا بڑے ہو کر انہوں نے بریٹیشز کو آنکھیں دکھائی اور اپنے لوگوں کو تیار کیا کہ ہمیں ان کا گولام بن کے نہیں رہنا ہے ان کو مو توڑ جواب دینا ہے اور انہیں یعنی بریٹیشز کو دھکے دے کر انڈیا سے باہر کرنا ہے تو ہی اس کنسیدرڈ ٹو بی دہ فرس فریڈم فائٹر آف انڈیا اور یہ کہانی اسی نرسما ریڈی کی ہے یہ کہانی لکھی ہے پروچوری برادرز نے اور کہانی ریال لائف انسیدنس پر آدھارت ہے اور اس لیے ہسٹری کا ایک چیپٹر ہے کہانی میں دیش بھکتی کی بھاونا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے بیکنس آبیسلی کیسے وہ پبلک سپورٹ موبیلائز کرتے ہیں کیسے اکیلے بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں وہ ایک پرتیخ ہے بریوری کا پرتیخ ہے سیلف ریسپیکٹ کا پرتیخ ہے لف فور د مادلینڈ کا تو یہ سب باتیں ہیں اور اس لیے سٹوری میں خود بخود ایک دیش بھکتی کی بھاونا جگانے والی بات ہے ویسے سٹوری میں بہت زیادہ نایہ پن نہیں ہے لیکن کیونکہ اس کا سکیل فلم کا سکیل اتنا بڑا ہے کینویس اتنا بڑا ہے اور آخر تیلگو فلموں کے سپر سٹار چرنجی بھی ہے اس فلم کے ہیرو ٹائٹل رول میں چرنجی بھی ہے تو افکاس ہر چیز فلم کی بڑی ہو جاتی ہے اور اس لیے روٹین سٹوری بھی اچھی لگنے لگتی ہے ایک اور بات روٹین سٹوری بھلے ہی ہو مگر دیش بھکتی کی بھاونا کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے کہانی میں اور اس لیے وہ بات definitely لوگوں کو بھاتی ہے خاص کر ساؤتھ انڈیا میں یہ جو سٹوری ہے اس کو بہت پسند کیا جائے گا ہندی آڈینس میں یہ بہت زیادہ نایہ پن نہیں ہے اور پلس چرنجی بھی ہندی فلم آڈینس کے لیے ایک سٹار ہے لیکن ساؤتھ میں وہ سپر سٹار ہے اور اس لیے ہندی فلم آڈینس کو شاید یہ کہانی میں بہت زیادہ اچھ سکتا نہ ہو لیکن ساؤتھ میں یہ کہانی بھی ایکسپٹ ہوگی اور اس کہانی میں ٹائٹل رول میں چرنجی بھی کو تو مانو پوجا جائے گا سکرین پلے لکھا ہے سرندر ریڈی نے جو کیسے اس فلم کے ڈریکٹر ہے with additional screenplay by بھوپتی راجہ یہاں پر ہم آپ کو بتا دے تین additional writers بھی ہے ڈی ایس کنن مدوسودن اور شری نیواز ٹھگور تو یہ سارے writers نے ملکہ screenplay بہت اچھا لکھا ہے again a repetitive screenplay and tried and tested formula پر فلم چلتی ہے لیکن پھر بھی بوریت محسوس نہیں ہوتی ہے آڈینس کو آڈینس کو یہ screenplay بور ہونے نہیں دیتا ہے ہندی فلم کے ڈیالوگز منوج منتشر اور دیوی کا بہدھرم نے لکھے ہیں and ڈیالوگز اچھے ہیں لیکن اس سے بہتر ہو سکتے تھے کیونکہ جو تالیاں اور سیٹیا بجانے والے ڈیالوگز ہونے چاہیے اس پرکار کی فلم میں جو دیش بھکتی کی بھاونہ جاگرو کرتی ہے ویسے ڈیالوگز کم ہیں ہے لیکن کم ہیں یہ تو ہی بات سکرپ کی اب ایک نصر ڈالیں گے actors کے performances پر چیرن جی بھی جو کی title role ادا کر رہے ہیں واہ ان کا screen presence اور screen persona ہی اتنا بڑیا ہے کہ he fills the screen مانو جب وہ screen پر آتے ہیں آپ کسی اور کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے ہیں ان کی acting بھی ایسی ہے ان کی personality بھی بیسی ہے and action scenes میں تو وہ ایسے لڑتے ہیں ایسے لڑتے ہیں کہ he breathes fire into the action scenes بہت مزا آتا ہے اور اس لیے کئی action scenes میں آپ کا تالی اور سیٹی بجانے کا من کرے گا and his performance as said earlier is also very good آمیتہ بچن ہے جو بابا کی بھومکارے بارے چھوٹا رول ہے لیکن بڑا ہی ٹھہرا بالا رول ہے and of course اتنے بڑیا ایکٹر ہے اس فل میں بھی بہت رسپیکٹیبلیٹی لینڈ کرتے ہیں اس کردار کو پھر صدیب ہے بڑیا performance very good performance اور ان کے بھی انگلت فینز ہیں انہیں بھی مزا آئے گا صدیب کو دیکھنے کو and then there is Vijay Sethupati very fine performance by him روی کشن good performance لیکن ہندی میں ان کی آواز میں ڈیالوگز ڈب نہیں کیے گئے ہیں which is a minus point روی کشن کی آواز بڑی ہی بلند ہے اور ان کا چہرہ دیکھ کر وہ آواز خود بخود کان میں گونجنے لگتی ہے لیکن اس فل میں یعنی ہندی ڈیالوگز میں ان کے ڈیالوگز کسی اور نے ڈب کیے ہیں which is not the rightest thing to do جگبتی بابو again another very fine performance نیانتارہ واہ she looks very pretty and ان کی acting بھی بڑیا ہے تمنا بھاٹیا بھی بہت خوبصورت لگی اور بہت اچھا کام کیا انہوں نے and then there is نصر تھانی کلا بھرانی مکیش رشی and بہت سارے اور بھی ایکٹرز ہیں important roles میں سب نے اپنا اپنا کام صحیح انداز میں کیا ہے تو ایکٹرز کے بااد اب ایک نصر ڈالتے ہیں direction اور انیا technical aspects پر Surinder Reddy جو کہ one of the screenplay writers ہے Surinder Reddy کے نردیشن میں یہ فلم بنی ہے and انہوں نے اس فلم کو grand scale بڑا canvas larger than life mounting دی ہے and yes he succeeds because فلم دیکھنے میں بہت اچھی لگتی ہے and حالانکہ یہ routine story ہے لیکن ان کا narrative style fast paced ہے اور انگراؤز کر کے رکھتا ہے involve کر لیتا ہے audience کو فلم میں سنگیت امیت رویدی کا ہے and lyrics آبائی سوانند کرکرے and music is okay nothing to shout about کوئی بھی گانا ہندی میں super hit نہیں ہوا ہے south کی بات الگ ہے بائی پریم رکشت is very good کیونکہ ڈانسز دیکھنے میں مزہ آتا ہے اور background music by julius pakیم with the title background score is by amitrivedi تو background music julius pakیم اور amitrivedi کا بہت ہی بڑیا ہے بہت impactful ہے film کا camera work ratnavelu کا ہے اور بہترین ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے alishan sets بڑے canvas کی فلم لیکن اگر cinematographer کا کام اچھا نہیں ہوتا ہے تو it is lost لیکن اس film میں ratnavelu بڑیا کیا ہے action scenes are choreographed by lee whitaker george powell ram lakshman and a vijay and action جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا breathtaking ہے بڑا ہی exciting ہے and تالیوں اور سیٹیوں والا action ہے اس film میں the stunts and action sequences are of very high order rajeevan کی production designing and art direction by s jay chandran d. satya narayana narhari varma and s ram prasad both production designing and art direction are lovely کیونکhi sets بھی اچھے ہیں grandeur بہت ہے secret prasad کی editing crisp ہے شاپ ہے of course کچھ جگہ پر film بور کرتی ہے interest level audience کا dip ہو بڑیا ہے ایسے بہت بار لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں because scale اور level بہت اچھا ہے تو all in all saira narsema reddy dubbed version جو ہے اس کا business تو of course limited رہے گا ویسے بھی اس film کو شوز بہت limited ملے ہیں بہت اچھے شوز نہیں ملے ہیں سارے یہاں پر ہم آپ کو بتا دیں کہ آج اس film کی opening single screen cinemas میں بہت ہی بڑی آئے dubbed version کی بات کر رہے ہے multiplexes میں خاص نہیں ہے کئی جگہ پر ٹھیک ہے کئی جگہ پر اچھی ہے کئی جگہ پر سو سو ہے لیکن ساؤت میں اس film کی opening بھی excellent ہے extraordinary ہے دوستو آپ کو ہمارا یہ ویڈیو جہاں پر ہم نے سائیرا نرسیما ریڈی کے dubbed version کو review کیا ہے کئیسا لگا کومنٹ سیکشن میں جا کر اپنے کومنٹ ضرور post کیجئے اور اگر آپ نے film دیکھی ہے چاہے تیلگو میں دیکھی ہو ہندی میں دیکھی ہو جو بھی دیکھی ہو یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو film کیسی لگی اور آپ کے حساب سے اس film کا total business یعنی total net collections all India کے net collections کتنے ہوں گے Thank you شکریہ